امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر وہ شدہ تغم سے نڈال ہو گیا اور دیواروں سے سر مار مار کر زخمی کر لیا اور افسوس کرنے لگا کہ کاش وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود ہوتا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتا اس نے خود سے یہ عہد کیا کہ جس روز بھی اس قید سے رہائی پائے گا امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور ایسی عذیت سے ان کو قتل کرے گا کہ لوگ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے اور مثالیں دیں گے ناظرین یہ شخص مختار سکھفی تھا اس کا امام حسین علیہ السلام اور اہلِ بیت سے کیا تعلق تھا اور یہ یزیدی لولشکر کا اس قدر مخالف کیوں تھا امام حسین علیہ السلام کا یہ فدائی مختار سکھفی جس نے امام علیہ السلام کے قاتلین کو چن چن کر مارا اور مسلمانوں کے دلوں کو راحت پہنچائی مختار کیا کرتا تھا مختار کا پیشہ کیا تھا اور مختار بچمن سے لے کر اپنی موت تک کس کس عذیت سے اور کس کس کرب سے گزرا یہ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے ناظرین مختار سکھفی کہا کرتا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے قصاص میں قریش کے دو تہائی لوگوں کی بھی جان چلی جائے تو قصاص حسین علیہ السلام کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا مختار کا پورا نام امیر مختار بن عبید سکھفی تھا اس کے والد ابو عبیدہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انتہائی جید صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کانسیہ کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے امیر مختار کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو سکیف سے تھا ابن کسیر کے مطابق امیر مختار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن بعض مورخین انہیں تابعین میں شمار کرتے ہیں مختار بچپن سے ہی اہل پیت سے محبت اور قربت رکھتے تھے ایک بار مولا حریق اور ملاوجہوں نے انہیں اپنے زانوں مبارک پر بٹھایا اور فرمایا یہ بچہ تو کسان لگتا ہے بس اسی فرمان سے ان کو کسان کہا جانے لگا اور جوانی تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک بہترین کسان بن بھی گئے اور مٹی کی شکل اور خوشبو دیکھ کر پہچان گیا دے تھے کہ اس پر کون سی فصل لگایا سکتی ہے امیر مختار کو بچپن سے ہی جنگ لڑنے کا بھی شور تھا جب وہ صرف تیرہ سال کا تھا تو قادسیہ کی جنگ ہوئی وہ بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن اس کے چچا نے اسے کم عمری کے وجہ سے منع کر دیا اس جنگ میں اس کا بڑا بھائی اور بالد شہید ہو گئے جب یزید کا دور آیا تو امیر مختار بھرپور جوان تھا اسے علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ صرف کوفہ میں موجود تھا اس نے کوفہ و بسرہ کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا شروع کیا کہ امام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ میں امام حسین علیہ السلام سے بھی رابطہ کیا کوفہ و بسرہ کے لوگوں کو نہ صرف یہ پیغام پہنچایا بلکہ واضح نصیحت بھی کی کہ اس وقت راہ حق یہی ہے کہ یزید اور اس کی ظالم حکومت کے خلاف امام حسین کا ساتھ دیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام دنیا و آخرت میں نجات کا واحد ذریعہ اور سبب ہیں امیر مختار کی اس کاوش پر کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کر لیا اور پابند سلاسل کیا تشدد کیا گیا کوڑے لگوائے گئے اور اسی تشدد میں ان کی ایک آنکھ کی پینائی جاتی رکھی نظرین دس محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں اور بچوں کو انتہائی بدندی سے کربلا میں شہید کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک پہلے عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا ابن زیاد نے امیر مختار کو دربار میں طلب کیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر انور دکھایا اور کہا اسی سر کو تم دنیا و آخرت کی نجات تہندہ کہتے تھے امیر مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کا سر انور دکھا تو وہ بہت رنجیدہ ہوا اور زارو قطار رونے لگا اور دل ہی دل میں یہ قسم اٹھائی کہ وہ اس قید سے نکلے گا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا کچھ دن بعد امیر مختار اپنے ساتھیوں سمیت قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ سے ٹائف کی طرف نکل گیا اور اپنے دل میں اس بدلے کی آگ کو دبا کر پہلے پوری حکمت عملی بنائی اپنے پرانے ساتھیوں سے رابطے کیے اور ایک چھوٹی سی فوج بنا دی اور پھر اپنے ایک اور پرانے ساتھی ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی ساتھ ملا لیا ناظرین ابراہیم بن مالک اشتر مولا علی کرملا وجہوں کے بہترین کمانڈر مالک اشتر کی بیٹے تھے جن کو بنی امیہ نے ہی زہر دے کر شہید کروا دیا تھا جب وہ کوفہ سے مصر کی جانب روانہ تھے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج بھی امیر مختار کے لشکر میں شامل ہو گئی اس کے بعد امیر مختار نے ایجمیوں اور ایرانیوں اور دیگر قبیلوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کیا جو بنی امیہ کے ظلم ستم سے سخت نالان اور پریشان تھے رفتہ رفتہ امیر مختار کی طاقت بڑھنے لگی اس کے دل کی آگ بھی بھڑکنے لگی اور سلپتی چنگاریاں شولے بننے لگیں امیر مختار کی فوج اب کسی بھی بڑی لڑائی کے لیے تیار تھی چنانچہ اس نے کوفہ پر حملہ کر دیا اس وقت کوفہ پر عبداللہ ابن زبیر نے اپنا گورن مقرر کر رکھا تھا امیر مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی شیاست حجری میں امیر مختار نے اعلان کر دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اولاد اور ساتھیوں کے خون کا بدلہ لے گا چنانچہ اس اعلان کے بعد کوفہ کے لوگ بھی جو اب یزیدی تسلف سے آزاد تھے امیر مختار کے ساتھ مل گئے امیر مختار نے ان تمام لوگوں کی ایک فہرست بنوائی جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑے تھے اور امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا امیر مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا جن میں شمر، خولی، عمر بن سعد اور بہت سے دیگر شامل تھے نقل کیا جاتا ہے کہ جب امیر مختار ان قاتلین حسین علیہ السلام کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ تم نے کربلا میں یہ سب کیسے کیا اور پھر زارو قطار روتا اور پھر کسی طرح سے ان کے سر کٹ دیتا سن سرسٹھ ہجری میں عراق کے مقام موسر پر ابراہیم ابن مالک اشتر نے امیر مختار کے ہی حکم پر عبیداللہ ابن زیاد سے جنگ کی یہ کربلا کا ہی ملہ کا علاقہ تھا جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا اس مقام پر ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کی فوج کو شکست دی اور ابن زیاد کو واصل جہنم کیا ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام کے کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں مالی تھی لہٰذا ابن زیاد کا سر موسل سے کوفہ لیا گیا اور امیر مختار نے ابن زیاد کا سر وہی رکھا جہاں آئیس سے چھ سال پہلے اس نے امام عالی مقام علیہ السلام کا سر رکھوایا تھا اور امیر مختار کو جل سے بلوا کر امام علیہ السلام کا سر انور دکھایا تھا پر امزی شریف کی ایک روایت کے مطابق جب ابن زیاد کا سر کوفہ پہنچا تو ایک سامپ ظاہر ہوا جو ابن زیاد کے ناپ کے ایک نتنے سے گھسا اور دوسرے سے نکل گیا تین بار یہ عمل دہرانے کے بعد سامپ غائب ہو گیا اس عبرتناک منظر کو کوفہ کے درباروں میں موجود تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو امیر مختار نے حضرت زین اللہ عبدین علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجوایا جو کربلا کی جنگ میں موجود تھے لیکن بیماری کی حالت میں جنگ میں شریخ نہیں ہو سکے تھے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام نے ان دونوں لانتیوں کے سر کو دیکھا اور امیر مختار کے حق میں دعا فرمائی سن 68 ہجری کے بعد مختار کی عمالت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے فوجیوں نے کوفہ پر حملہ کر کے گلے کو کھیر لیا اس آخری لمحے میں امیر مختار نے نماز پڑھی اور سجدے میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے مجھے اتنی محلت دی کہ میں نے امام علیہ السلام کے قادرین کو چن چن کر مارا اور پھر کلے سے بہر تشریف لے آئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تاریخ میں بنو عمیہ نے امیر مختار کی شخصیت کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئے لیکن امیر مختار حق پر تھا اور اہل بیعت کا سچا عاشق تھا اور اسی عشق میں لڑتے لڑتے اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کر گیا موسیقی موسیقی